موسیقی 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 گرائرسن نے کشمیری اور یورپین بولیوں میں کافی سمانتہ دیکھی ایسی ہی سمانتہ انہوں نے یورپین اور ایزین جپسی بولیوں میں بھی دیکھی تھی لگاتار بھاشا پر کام کرنے کا پربھاؤ یہ ہوا کہ انہیں 1898 میں بھارتی بھاشا سرویکشن کی پریوجنا کا ادھیک شک نامت کیا گیا یہ ان کے لیے بھاشا شود پورا کرنے کا سب سے بڑا موقع تھا اور انہوں نے ایسا کیا بھی بھاشای سرویکشن کی بدولت 1906 میں ان کی پہلی کتاب The Pisaka Languages of North Western India پرکاشت ہوئی آخرکار 1928 میں کڑی محنت کے بعد ان کا بھارتی بھاشاں پر سروے پورا ہوا یہ آج بھی بھارتی بھاشاں پر سب سے مضبوط شود ہے گرائرسن نے شود میں ہر سمبھاؤ بھاشا اور بولی کا ورنن کیا ہے گرائرسن کا یہ شود 19 سنسکرنوں میں سامنے آیا ہے 800 پیچ کے اس شود میں انہوں نے 189 بھاشایں بتائیں اور 544 بولیاں بتائی ہیں گرائرسن 1902 میں پرشاسنک پت سے سیوہ نیوورت ہو چکے تھے بھاشا کو لے کر ان کے مہتوپون کاریوں کو دیکھتے ہوئے ڈبلن، کیمبرج، آکسفرڈ اور بیہار کے وشوہ ودیالائیوں نے انہیں ماند دگری پردان کی اس کے علاوہ گرائرسن کئی سوسائٹیوں کے صدد سے بھی رہے گرائرسن ہمیشہ مانفتہ کو پرمکتہ دیتے تھے اس کے علاوہ وہ سنگیت سے بھی لگاؤ رکھتے تھے نو مارچ 1941 کو انہوں نے اپنی آخری سانس لی ان کے دوارہ کیا گیا بھارتی بھاشاوں پر شود، ورطمان اور بھوشیوں کو لے کر بہت ہی اہم ہے ہماری اور سے انہیں شردھان جلی دوستو ہماری اگلی ہستی نے بھی اپنے اندر شود کے جنون کو پالا اور ویجیان میں اہم یوگتان دیا ان کی ریسرچ نے انہیں ویشو بھر میں خیاتی دلائی لیکن انہوں نے کام کرنے کے لیے اپنے دیش کو ہی چنا اور نیشنل سینٹر فور بائیولوجیکل سائنسز کی ستھاپنا کی ان کا نام ہے عبید صدقی صدقی جی کا جنم آج ہی کے دن 1932 میں ہوا تھا ان کی جنم بھومی اترپردیش کا بستی زلہ تھا صدقی جی کا پریوار شیکشک روپ سے سمپنے تھا اسی لیے ان کی پڑھائی کو لے کر بھی کافی زور دیا گیا انہیں پریوار میں بہت دھک ماہول میں بڑے ہونے کا موقع ملا انہیں بچپن میں فوٹографی کا بہت شوق تھا لیکن پڑھائی کے ماہول میں رہنے کے بعد دھیرے دھیرے وہ شکشن کی اور بڑھے 1953 میں وہ علیگر مسلم ویشو ویدیالے سے پراسنا تک ہوئے اس کے بعد صدقی جی نے تین سال 1954 سے لے کر 1957 تک اسے ویشو ویدیالے میں پڑھایا صدقی جی کی مہنت نے ان کے لیے نئے دروازے کھولے اور ریسرچ سکولر بننے کے بعد وہ انڈین ایگری کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ دلی میں آ گئے ریسرچ میں آنے کے بعد ان کی پڑھنے کی اچھا لگاتار بڑھتی رہی اور وہ پی ایش ڈی کرنے بریٹن میں گلاس گو ویشو ویدیالے چلے گئے یہاں پڑھائی پوری کرنے کے بعد اُبیت صدقی نے پینسلوینیا ویشو ویدیالے میں کولڈ سپرنگ ہاربر لیپوریٹری میں کام کیا اس پریयوکشالہ میں صدقی جی نے ڈی ای نے کے اوپر کئی پریयوک کیے 1962 میں اُبیت صدقی کو ہومی بھابہ نے بلایا بھابہ اسمہ تاتا انسٹیٹیوٹ آف فنڈمنٹل ریسرچ کے ڈیریکٹر تھے صدقی جی ریسرچ سنسطان میں آئے اور ان کے آنے کے بعد سنسطان نے ریسرچ کے کشیتر میں خوب پرگتی کی کڑی محنت سے ملے اچھے پریناموں کے بعد صدقی جی جلد ہی ٹاٹا انسٹیٹیوٹ کے بڑے ویگیانکوں میں گنے جانے لگے انہوں نے ایک شکشک کے روپ میں بھی ہمیشہ اچھاتروں کو بڑھاوا دیا صدقی جی نے ویگیان کو آگے بڑھانے کے لیے نیشنل سینٹر فور بائیولوجیکل سائنسز کی ستھاپنا کی اور انہوں نے 1993 تک سیددکی سیددکی کی ستھاپنا چیزی ریسی تک ایک چیز جیدی کی کنید زیادی صحتی طورتی جید جیدیắcی اس کچی زیادی موسیقی دیگر نیشنلیب عوریل صحتیتی کو ایک چیز جیدید پوری آرہا، کار کاری علیہ السلام کاری علیہ واجتای ایدراہ جزارم تمام کرنے کے سلوانے اشترین سلوانون شبعت اور پوری آرہا، اس میں اکتہ جاہاں لطول ڈیوی فرصانی شانت ہاں سیمیلی تخصوص مجھوسیم اور ایک سکولار تقریب بھی شكورت انقلیسی ایمانی قلیم ایک ساڑی اسوشاد را دیوارا اجلا چنگل تایت بھی نمید ترجما را تیاری اگر ودیعا تاویی پر قرب مجھوسیم موسیقی 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 دوستوں بھارت کے رنگ منچ میں ایسے کم ہی کلاکاروں نے جنم لیا ہے جنہوں نے راج نیتک اور ساماجک واسطہ وکتہ کو سامنے رکھا ہے آج رنگ منچ کے ایسے ہی سہاسی لیکھک کا جنم ہے جنہوں نے ساماجک ہنسا کے خلاف بڑے بڑے ناٹک لکھے شانت رہیے کوٹ چالو ہے گھاسی رام کوتوال اور سکھا رام بائنڈر جیسی ناٹک انہیں کی کلم کی دین ہے دوستوں میں بات کر رہا ہوں ویجے تیندولکر جی کی ویجے جی کا جنم 7 جنوری 1928 کو کولہاپور مہاراشتر میں ہوا تھا ان کے پتا ایک سامان نے نوکری کرتے تھے اور ساتھ میں پرکاشن ویعاپار بھی سمبھالتے تھے ایسے ماحول میں ویجے ساہتی کی اور آکرشت ہوئے اور انہیں لکھنے کا شوق لگ گیا یہ شوق اتنی جلدی لگا کہ ماتر 6 سال میں انہوں نے اپنی پہلی کہانی لکھی انہوں نے ناٹک لکھنے کی غزب کی پرتیبھا تھی ماتر 11 سال کی عمر میں انہوں نے ناٹک لکھا اور اسے خود ہی نردیشت بھی کیا یہ ویجے جی کی پرتیبھا کی جھلت بھر تھی دوستوں ایک سچا کلاکار وہی ہوتا ہے جو ساماجک کھولامی کے لیے لڑتا ہے ویجے جی بھی لڑے اور پڑھائی چھوڑ 1942 میں بھارت چھوڑوں آندولن میں شامل ہو گئے دوستوں ویجے جی کا لیکھن اس سمیں نجی انویبھاؤں سے بھرا پڑا تھا ان کا پریبار اور ان کے دوست ان سے ویمک ہو گئے ایسے میں ویجے جی کو لیکھن میں ہی شانتی ملی یہ لیکھن پرکاشن کے ارادے سے بلکل بھی نہیں تھا ویجے جی اس سمیں ہمیں کون پیار کرے گا اور مکان مالک ناٹک لکھ چکے تھے لیکن ان کے ناٹکوں کو درشکوں کے دوارہ اتنی سرہانہ نہیں ملی اسی لیے ویجے جی نے لکھنا چھوڑ دیا لیکن پریستھیتیاں بدلتی ہیں اور ان پر صحیح فیصلے لے کر لوگ سفل ہوتے ہیں ویجے جی کے لیے پریستھیتیاں بدلیں اور انہوں نے لکھن پھر سے شروع کر دیا اور اس میں وہ سفل بھی ہوئے 1956 میں جب ان کا ناٹک شریمنت آیا تو اسے درشکوں نے کافی پسند کیا اس ناٹک کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ درشکوں کے ساتھ باتچیت پر آدھاریت تھا اور ساتھ ہی ناٹک میں ایک ساماجک سندیش بھی چھپا تھا اس کامیابی کے باوجود ویجے جی ممبئی میں بنے رہنے کے لیے محنت کر رہے تھے وہ سنگھرش کے اس دور میں چال میں رہتے تھے اور چال کے اس انبھاؤں نے انہیں شہری مدھیورگ کو سمجھنے میں مدد کی اور اسی مدھیورگ کی پریشانیوں کو وہ اپنی لیکھنی دوارہ منچ تک لے آئے رہے تھے اسے طرقیی جنگے زیادی، خوبصہ کچھ مجھے ویجا جی نے پچاس اور ساٹھ کے دور میں مراتھی تھیٹر کا روپ ہی بدل دیا انہوں نے ناٹک میں بہت سے پریوک بھی کیے شانت تا کوٹ چالو آہے یعنی شانت رہیے عدالت چالو ہے اسی کا اداہرن ہے ستر کے دشک میں آئے ان کے ناٹک سکھا رام بائنڈر اور گھاسی رام کو دوال نے ان کی لیکھنی کو نئے آیام دیئے گھاسی رام کو دوال بھارتی رنگ منچ کے دیہاز کا سب سے پرسدھ ناٹک مانا جاتا ہے موسیقی 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 فلموں کے ساتھ ساتھ ویجا جی نے ٹی وی کے لیے بھی ناٹک لکھے ٹی وی ناٹک سویم صدھ انہوں نے ہی لکھی ہے اکیسوی صدی آتے آتے ویجا جی نے اپنی لیکھنی کو اور وکست کیا اور دو پنیاس کادم بری ایک اور کادم بری دو لکھے اسی دور میں ویجا جی کا پہلا انگریزی میں لکھا ناٹک اس ففتھ ویمن بھی آیا دو ہزار چار میں نیو یورک میں اس ناٹک کا منچن ویجے ٹینڈولکر فیسٹیول میں کیا گیا انیس مئی دو ہزار آٹھ کو پڑے میں ان کا دیہانت ہو گیا اپنے پورے کریئر میں ویجا جی نے ستائیس ناٹک لکھے گھاسی رام کوتوال، کملا اور سکھا رام بائنڈر جیسے ناٹک ان کے رنگ منچ کو دیئے بہترین تحفے ہیں ان کے جیون کے اوپر دو ہزار پانچ میں ٹینڈولکر اینڈ وائلنس دن این ناو ڈاکیمنٹری بھی بنائے گئی ہماری اور سے اس سہسی لیکھا کشرت دھان جلی دوستو ہماری آخری ہستی سے آپ اچھی طرح سے پریچت ہیں انہوں نے بھارتیہ سینیما میں ایسی اداکاری کی کہ وہ فلموں میں کومیڈی کے لیے ضرورت بن گئے نائنٹیز میں انہوں نے قریب ہر فلم میں کومیڈی کر کے لوگوں کو ہسایا ان کا نام ہے جان پرکاش راؤ جانو مالا یعنی کی جانی لیور آج کے دن انیس سو ستاون میں جانی کا جنم آندھر پردیش میں ہوا تھا اس کے بعد ان کا پریوار ممبئی آ گیا جانی کا بچپن ممبئی میں کنگ سرکل دھارا وی میں بیتا انہوں نے آندھر تیلگو سکول سے ساتھویں تک کی پڑھائی کی لیکن وہ اس کے آگے نہیں پڑھ پائے کیونکہ ان کے پریوار کے پاس فیز بھرنے کے لیے پیسے نہیں تھے پریوار کی یہ حالت دیکھ کر جانی نے کام کرنے کی ٹھان لی اور انہیں پڑھائی چھوڑنی پڑی اس مشکل دور میں جانی نے ہر طرح کا کام کیا انہوں نے کمائی کے لیے سڑکوں پر سامان تک بیچا سینیما سے وہ بچپن سے ہی پربھاویت ہو چکے تھے انہوں نے جانی واکر، کشور کمار اور محمود کی کومیڈی سے پریڑنا لی ممکری کلاکار دینیش ہنگو کو دیکھ کر بھی وہ بہت زیادہ پربھاویت ہوئے اور ان کی طرح ممکری کرنے لگے جانی نے تیہ کر لیا تھا کہ انہیں ممکری آرٹسٹ بننا ہے اور اس طرح ان کے کومیڈین کے پیشے کی شروعات ہوئی اس میں جانی کی مدد کی پرتاب جانی اور رام کمار نے لیکن روزگار کے لیے جانی نے کچھ سمیں اپنے پتا کے ساتھ فیکٹری میں بھی کام کیا کام کے دوران جانی اپنے سہ کرمیوں کا منورنجن کیا کرتے تھے یہاں دوستوں کے ساتھ ممکری کرتے کرتے وہ کب سٹیج تک پہنچ گئے خود انہیں بھی معلوم نہیں ہوا فیکٹری میں سٹیج پرستوطی دیتے ہوئے انہیں جانی لیور نام ملا اس کے بعد جانی جلد ہی ممبئی اورکیسٹرہ میں کام کرنے لگے جانی کا یہ سفر کلیار جی آنند جی کے گروپ تک پہنچ گیا اور انہوں نے اس گروپ کے ساتھ دنیا بھر میں اپنی پرتبہ کی پرستوطی دی شو کے ساتھ انہوں نے اس سمیہ میں کلیار جی سے جیون کی بہت ساری باری کیا بھی سیکھی سٹیج شو سے ہی جانی کے سینیما کے کریئر کی بھی شروعات ہوئی ایک شو کے دوران جانی کو سنیل دت صاحب نے دیکھا اور انہیں اپنی فلم درد کا رشتہ میں کام کرنے کا آفر دیا یہ انیس سو سی کا دشک تھا اور جانی لیور لوگوں کے بیچ پہچان بنانے لگے تھے اسی دشک میں انہوں نے ہنسی کے ہنگامے کے نام سے اپنی آڈیو کیسٹس نکالنے شروع کر دی درد کا رشتہ کے بعد انہیں جلوہ میں اپنی اداکاری دکھانے کا موقع ملا لیکن جانی کو اصلی کامیابی ملی فلم بازی کر سے فلم میں انہوں نے بابو لال کے کردار سے سب کو ہنسایا تھا اب دیکھو یہاں پر کوئی بھی نہیں یہ فون اسے رکھا ہوا ہے ایک دن میں رہوں تو پتہ نہیں چوپڑا پہلے سے کیا ہوگا ہلو زیڑ جی آپ کیسے ہیں بڑیا ہوں میں نے یہ جاننے کے لیے فون کیا تھا آکے لڑکی دیکھنے کب آؤں ارے بھائی کبھی بھی آئیے آپ ہی کگھر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بتائیے دندہ پانی کیسے چل رہا ہے ارے کیا بتائیں آلو پیاس تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں جاننی ابسح ابھینیتا یا کومیڈین کے روپ میں اپنی پہچان بنا چکے تھے وہ قریب قریب ہر فلم میں کومیڈین کے روپ میں دیکھے نبے کا دشک جاننی کے لیے بہت بزی رہا چھوٹا چھتری اسلم بھائی جیسے انہوں نے جانے کتنے ہی کردار نبھائے ہیں اور ان کے لیے جاننی آج بھی جانے جاتے ہیں اور ان کرداروں کی یاد بھر سے ہی ہونٹھوں پر مسکان آ جاتی ہے اسلم بھائی میری اسلم بھائی اسلم بھائی اسلم بھائی اسلم بھائی دوبائی کا جشما چین کی چڑڈی اور ایرانی چا اے اسلم بھائی میری اسلم بھائی میری اسلم بھائی اسلم بھائی اسلم بھائی جاننی نے دیوانہ مستانہ کے لیے بیسٹ کومیڈین کا فلم فیر پرسکار جیتا اس کے بعد یہ سممان انہیں دولہ راجہ کے لیے بھی ملا دولہ راجہ میں انہوں نے گویندہ اور قادر خان کے ساتھ جم کر کومیڈی کی تھی میری اسلم بھائی اوپر سے میرے ہوتل میں جو کھائے ایک بار وہ آئے یہاں بار بار تو اس کی طرف ہے کہ میری طرف ہے میں تو آپ کی طرف ہوں یہ کیسا میری طرف ہے انگلی اس کی طرف ہے لیکن دل آپ کی طرف ہے میں نے آپ کا نمک کھا ہے ابھی تو میرے سے مار بھی کھائے گا ستی آگے ہیں آپ کچھ نہیں کچھ نہیں جاننی ابتہ قریب تین سو فلموں میں کام کر چکے ہیں کھلاری کرنرجن راجہ ہندوستانی عشق آنٹی نمبر ون اور جدائی جیسی کئی فلموں میں جاننی نے اپنی چھاپ چھوڑی ہے ہماری اور سے انہیں جنم دن کی شب کام نہ آئے تو شوتاؤں اب مجھے یعنی سندیب بھٹ کو دیجئے انمتی ملتے ہیں کل اسی سمیں کچھ نئی شخصیتوں کے ساتھ نمسکار میں بننا چاہوں جیسا پر شاید سپنوں میں میں بننا چاہوں جیسا پر شاید سپنوں میں سپنوں کی ہے اوڈان کھاٹے بھنے پھول سمان روک نہ پائے وہ مجھ کو دھی میں میری ہے یا سپن اس کارکرم کے کاریکاری نرماتا جینیندر سنگھ